مریم نواز کی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارتی افواج کی رکھ چکری سیکٹر میں بلائشتیال فارق سے ایک شہری زخمی ہوا روان برس بھارتی فارق سے ستائیس شہادتیں ہو چکے چیئمن نیب کو سینٹ میں بلائیں گے نہ آئے تو وارنٹ جاری ہوں گے ڈیپٹی چیئمن سینٹ سلیم مانوی والا نیب کا روائیوں پر برس پڑے کہا نیب کی وجہ سے لوگ ملک چھوڑ گئے نیب میں ترمیم نہ لانا سیاسی جماعتوں کی ناکامی ہے انٹی کرپشن اور ایف آئی اے کی کوئی اہمیت نہیں رہی بولے سینٹ الیکشن کے شیڈیول کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا جس مارزی باکسر کو ہم اپن چیلنج کرتے ہیں ہم انہیں پہلے راؤن میں ہی ناکاوٹ کریں پھر دو ساشر قوان نے مرم نواز کے ساتھ باکسنگ مقابلے کا چیلنج قبول کر لیا باکسر عامر خان نے دونوں کے درمیان باکسنگ کے مقابلے کی تجویز تھی موپنیں خصوصی کہتی ہیں راج کماری تو پہلے ہی پنچ میں نوک آؤٹ ہو جائے گی عمران خان نے قانونی پنچ مار کر نواز شریف کو سیاست سے باہر کیا لاہور جلسے میں جاتی عمرہ کے مکین بغیر سیاری کے رنگ میں اترے امیر جماعت اسلامی سے راج الحقہ وزیر آزم سے استیفہ کا مطالبہ کہا عمران خان نے کہا تھا ان کے خلاف لوگ نکلے تو استیفہ دے دیں گے اب لوگ نکلے ہیں دیکھتے ہیں عمران خان استیفہ دیتے ہیں یا پھر یوٹرن لے گے پی ڈی ایم ہوای فائرنگ کر رہی ہے اپوزیشن نے حکومت گرانے والا کوئی کام نہیں کیا پی ڈی ایم کی سٹیرنگ کمیٹی کی اہم بیٹھک آج لگے گی زبنی انتخابات میں شرکت کرنے یا نہ کرنے پر غور ہوگا سیفو اور لانگ مارچ کی حکمت عملی پر بھی تبادیہ خیال کیا جائے گا حمزہ شہباز آج پنجاب اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے پروڈیکشن آرڈر جاری کر دی ہے کھوکر برادران الڈی اے کے نشانے پر کارے سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کر دیا گیا سیفو الملوک کھوکر افضل کھوکر سمیت ایک سو پچاس افراد نامزد الڈی اے کے اپریشن میں مداخلت کا الزام الڈی اے کے جانب سے کھوکر پیلس میں اپریشن کا خطشہ داخلی راستہ کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا اکسیجن کے قلت کے بعد وینٹی لیٹرز کی خرابی سامنے آ گئی ایپٹا بارک کے ایوب میڈیکل کامپلیکس کے چار وینٹی لیٹر مبینہ طور پر تان کرنا چھوڑ گئے کرونا وارڈ میں ایک خاتون دم توڑ گئی تیم مریضوں کی حالت تشویش نہ کرونا کی دوسری لہر کے وار جاری وائرس نے مزید اسی افراد کی جان لے لی جانباک افراد کی تعداد نو ہزار تین سو تیس ہو گئی چوبیس گھنٹے کے دوران مزید چھبیس و پندرہ افراد میں وائرس کی تصدیق گیس غائب گھروں کے چھولے تھنڈے پڑ گئے ملک میں گیس کا بہران شدت اختیار کرنے لگا لاہور کراچی سمیت بیشتر علاقوں میں گیس کی بندش کہیں پریشر میں کمی عوام لکڑی جلانے اور مہنگی الپی جی خریدنے پر مجبور کراچی کے سنتی زونز کو آج گیس کی سپلائے بحال ہوگی پی آئی انتظامیہ نے ائرلائن کی تنظیم نو کا پلین تیار کر لیا فی تیارہ ملازمین کی تعداد پانچ سو سکند کرکی دو سو کچاس رکھنی کی تجویز پینتیس سو ملازمین کو رضا کرانا سکین کے تحت پارک کرنے کا منطوبہ جنوری میں کمرشل سمیت فلائٹ سرویسیز کا شعبہ اسلام آباد منتقل ہوگا اور راولپنڈی کے جناح پارک میں ڈاگ شو خوبصورت اور نایاب نسل کے کتے شہریوں کی توجہ کا مرکز